مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل پاک ایگری کلچر اینڈ انفرمیشن کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں سلام علیکم پاک ایگری کلچر اینڈ انفرمیشن میں خوش آمدید دوستو کل بہت زیادہ بارش ہوئی تھی کل نہیں بلکہ دو دن پہلے مسلسل دو دن بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی یہ پیچھے بادل آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اور آگے بھی دو دن وقفے کے بعد پھر سے بہت زیادہ بارش ہے تو آج ہم فصلوں میں آئے تھے صورتحال دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے فصل کی تو یہاں پہ تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے فصل کے اندر جو سب سے ٹینشن کی بارش یہی ہے کہ جو پانی اگر نہیں خوشک ہوتا تو یہ فصل جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی بلکہ اس کے جو پتے ہیں وہ ابھی سے جلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ تو اگر اور زیادہ بارش آتی ہے تو ظاہر ہے پانی بھی نہیں نکال سکتے ہر جگہ پہ پانی پانی ہوگا پہلے اس بار تو چلو یہ تھا کہ اگر اور بارش نہیں آتی تو یہ پانی خوشک ہو جائے گا لیکن جو آپ یہ نیکسٹ انہوں نے بتایا ہے کہ اور بارش آنی ہے تو اگر اور بارش آگئی تو یہ پانی جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے یہ جو میرے پیچھے گندوم ہے یہ ایک ہفتہ لیٹ بھی جائی کی تھی اور یہ جو اس سائیڈ والی ہے یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس کی بھی جائی ہوئی تھی اس کی لیٹ ہوئی تھی اور آج جو اس ٹائم جو مسئلہ ہے گندوم کے اندر وہ اس کے جو سٹے ہیں وہ بلیک نکل رہے ہیں مطلب کہ سٹوں کا جو کلر ہے نا وہ بلیک ہے اس کو نا کنکی کی بیماری بھی بولتے ہیں اور یہ فپوندی کی وجہ سے ہے جو یہ پتے ہوتے ہیں اس کے گندوم کے ان کے اوپر یہ زردے رنگ زردے کلر کی نا ایک فپوندی سی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اب سٹے بلیک ہو رہا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ بیسک بیج میں یہ چیز ہوتی ہے ان کی بیج کے اندر ہے یہ بیج کے ساتھ ساتھ ہی یہ پھیلتی ہے اور جب پوتا بڑھ ہو جاتا ہے تو اس کے سٹے میں یہ آ جاتی ہے اس کا تو اب سپری بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دو دن تک پھر سے بارش ہے تو بارش کے بعد اگر بارش سے پہلے سپری کریں گے تو ظاہر ہے اس کا اثر نہیں ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جسٹہ بلیک ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹے بلیک ہوئے ہیں اور یہ کافی تعداد میں ہیں یہاں پہ گندوم میں کافی تعداد میں ہیں اور اس کی علاوہ یہ یہ پھونڈی کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے یہ اس کے جو پتے ہیں گندوم کے یہ ییلو ہو رہے ہیں بلکہ اب تو یہ کافی زیادہ ختم ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے یہ دھل گئی ہے اگر بارش نہ آتی تو شاید اس کا سپری کرنا پڑتا لیکن اب بارش کی وجہ سے یہ دھل گئی ہے پھر سے بارش آئے گی اور بارش کے بعد اس کا پھر زیادہ مطلب اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے تو منا مسئلہ ہے وہ اس ٹائم پانی کا ہے تو دیکھتے ہیں اگر اور بارش ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ پانی پانی ہوگا لیکن اس ٹائم تو پہلے سے مطلب کم ہو گیا پانی بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ خوشک جلدی ہو جاتا ہے دوسرے پانی کی نسبت تو پہلے سے تو پانی کل سے کم ہو گیا لیکن پھر بھی آگے اور بارشیں آنی ہیں یہ ہوا بہت ہی آدھا ٹھنڈی چل رہی ہے اور بادل بھی ہیں تو سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے گا خاص طور پر کسانوں کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی